موسیقی 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 لہشن ادرک اور ہری میرچوں کا پیسٹ ڈال دوں گی جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون لہشن لیا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک اور دو ٹیبل سپون ہی ہری میرچیں ان کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ بھی میں یہ مسالہ کچھ دیر پک گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون لال میرچ ایک ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون میں نے دھنگی کا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی ہلدی اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے یہ کٹی بھی لال میرچ کا لیا ہے یہ سارے اجزہ میں اسی میں ہی ڈال دوں گی یہ دیکھیں آپ کہ یہ تھوڑا سا بھون چکا ہے اور نمک اور میرچ آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں اب میں نے یہ لیا ہے آدھا کلو ٹاماتر جن کو میں نے پیس لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ میں اسی میں ہی ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اب میں اس مسالے کو کچھ دیر کے لیے پکاتے ہوئے بھون بھی لوں گی اور اس کے بعد جو اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اب میں اس میں یہ میں نے پانچ ادد بڑے سائز کے آلو لیا ہے جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں اسی میں ڈال دوں گی آلو ہمارے کچھے ہیں اس لیے پہلے ان کو ڈالنا ضروری ہے چنیں ہمارے ابلے ہوئے ہیں تو بس اس میں میں یہ ایک کپ پانی جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور آلووں کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ آدھے کچھے اور آدھے پکے رہے ہیں بس ان کو میں پکا کر اور اس کے بعد جو آگے کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین آلو ہمارے آدھے کچھے اور آدھے پکے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اب میں اس میں یہ دو کپ ابلے ہوئے چنیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ تھوڑا سا اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈالوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپوری اور اب دیکھیں میں نے یہ پیاس کو لال کر کے رکھا ہے یہ میں نے دیکھیں تین ادھر میں نے درمیانی پیاس دیکھیں ان کو لال کر لیا یہ دھنیا پودینہ آدھی گردی پودینہ ایک گردی ہرہ دھنیا اور یہ تھوڑی سی میں نے ہری مرچے لیا یہ ساری میں مکس کرتے ہوئے اس میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے سو گرام دہی دے لیا ہے اور دہی بھی میں اسے میں ڈال دیں گی اور یہ دیکھیں میں نے ایک کلو سیڑا رائس لیا تھے ان کو اُبال دیا ہے میں نے اور طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چار پانچ گھنٹے پہلے ان کو بھی گونا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی یہ بہت تھوڑا سا میں نے اوئل لے لیا ہے یہ ڈال دیا میں نے اور یہ تھوڑا سا اس میں سردے کا کلوڑ ڈالوں گی میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی میں اور میں نے نیچے تبہ رکھ دیا ہے اور چامل اُبالتے وقت میں نے اس میں شرف اور شرف نمک اور ایک ٹیبل سپون میں نے سرکہ ڈالا تھا چار ٹیبل سپون نمک ان کے ساتھ ہی میں نے اس کو اُبال لیا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور اب میں یہ تقریباً شروع کے پانچ سے ساتھ میں تیز آج پر اور بار میں پندہ سے دیس مل تک دھیمی آج پر دمتے دے کر انشاءاللہ آپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری آلو اور چنے کی بریانی بلکل تیار ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا ساتھی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ